موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسبحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں کہ ایسی محفل سے جس میں شمالی لاکجات اور خاص طور پر مری کی سیاحت کے مختلف کردار ہم سے بات کریں گے یقین کیجئے جنیت صاحب برف سے نفرت ہو گئی حالی ساری زندگی خوابوں میں فلموں میں اور سکرین پہ سنو فالنگ دیکھتے رہے ہیں اسے انجائے کرتے رہے ہیں سکرین پہ دیکھ کے اتفاق ہے جنیت صاحب کہ میں اس علاقے میں پہلی دفعہ گیا ہوں شبنم مجھے کہنے لگی کہ آصف ہم تو ہنیمون منارے بھی کہیں نہیں گئے تو چلو مری دیکھ کے آتی ہے اس دفعہ تو یہ پہلے گئی ہوئی تھی یہ کہتی ہے کہ میں شادی سے پہلے اپنے اببو کے ساتھ گئی تھی میں نہیں کبھی گیا جب بزنس میں ہی بیزی رہا ہوں تو ہم لوگ کراچی سے سیدھا مری چلے گئے جنیت صاحب جس طرح ادھر انسانیت کو کچلا ہوا دیکھا ہے خوئے 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 برف سے نفرت ہو گئے یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح کے لوگ بن گئے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس نوجوان کو چین ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کا پارٹ ٹائم نہیں فل ٹائم دھندہ رہا ہے ان دنوں میں کہ لوگوں کو چین کرائے پہ دیکھا ہے ٹائروں پہ چڑھانے کے لیے دھندہ کیا بہو جی اس نہ نہیں زدگی بچانے ہیں کہ گڑی واپس نہ آئی جل ہے اور پانچ ہزار روپے لیتے رہے ہیں جناب پھر حدمت تے ہونی نا جی پھر اپنی تنخواہ سنگول مارسا اس نے ٹیرہا پر برف کس چھتی چھتی کٹ سی نہ جناب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سارے ہی من ہیلسل قوم ہی ہم بگڑے ہوئے آپ دیکھیں نا یہ تو آج کی بات ہے جب کرونا کی شدت یہاں پہ آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا دس روپے کا ماسک وہ سو روپے کا بکار یہ تو ہماری عادات میں شاملہ بہو چکا ہے دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور میں حیران ہوں کہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے شورو گوگا کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کہاں گئے وہ کیا ایس او پیز بنے یا کیا کوئی قانون وضع کیے گئے جب ہم نے کرونا کے دنوں میں دیکھا سینٹائزر اور یہ ماسک کو اس طرح بپری ہوئی قیمتوں کے ساتھ بکتے ہوئے تو ہم نے کیا پولیسیاں بنائی ہم نے کیا قوانین بنائے اور آپ یہاں لکھ لیں میں آپ کو شرطیاں کہتا ہوں کہ کتنا بڑے واقعہ ہوا ہے کئی جانے وہاں پہ چلی گئی ہیں مری میں اگلے سال بھی کچھ نہیں ہوگا پہلی برا کہاں جی پہلی برا کمیٹی نکلی ہی میری میں کہہ انہی دنیا جاندی مری بڑییاں 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 بخون دیا میں بھی جا کے دیکھاں میں پہلی برا گیا تھا آخری برا گیا اے اوٹنی میں جانا جنید صاحب لوکانیاں فسیوں یا گڑیاں میں کڑائیاں نے اور اس کے عوض کتنے پیسے لیے جو جی تکل تفیق ہوئی یہ پانچ سو ہزار جو بھی بڑے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کیا وہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جنید صاحب کہ یہ ساری جو سیچویشن ہے یہ بنی کیوں بڑی ایک چھوٹی سی گزارش ہے حضور کہ ہمارے اسلام میں پانچ رکن ہیں اسلام کے اور حج فرائز میں شامل ہے حج ایک لیمٹ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے کہ بھئے اتنے سے زیادہ لوگ حج پہ نہیں آسکتے کیونکہ ہر جگہ جو ہے اس کی کپیسٹی ہے نا جی اس کی ایک حد ہے ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ داس ازار گاڑی کی گنجائش مری میں اور ایک لاکھ چلی گئی ہے پچاس ازار سے بتانا شروع ہوتے ہیں اب سٹھ ہو گئی ہے اب ستر ہو گئی ہے میں مافی کے ساتھ ارض کرتا ہوں اجتماعی باد دعا دینی چاہیے حکومتوں کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر دو صرف دو وارڈن آپ سڑک پہ کھڑے کر دیں ایک بیریئر لگا کے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ داس ازار کی بجائے وہاں پندرہ ازار گاڑی چلی گئی ہے تو دو وارڈن وہاں کھڑے کریں سپائی کھڑے کریں ایک وہاں پہ بیریئر لگائیں اور ان سے کہیں آپ اگر مری کا شناحتی کارڈ ہے آپ کا تو دکھائیں آپ چلے جائیں تو آپ کم کیوں گئے جب آپ کو پتا تھا میں ابھی بتاتا ہوں کیوں نہ جائیں جی کیوں نہ جائیں مجھے نہیں پتا میں نہیں ٹی وی دیکھتا آپ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پندرہ ازار بیس ازار پچاس ازار چلا گیا اوہ یار میں چلا گیا ہوں چلو میرے پیسے پہ میرے پٹرول پہ لانت بیجے میری جان تو بچائیں میری جان بچائیں نا وہاں پہ دو وارڈن گھڑے کریں ان کو بتائیں بھائی صاحب آگے نہیں گنجائے شب زیادہ بندوں کی یا زیادہ گاڑیوں کے جائیں شاباش کسی اور طرف کا رخ کریں مگر اس میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ ایسا کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ شروع ہو جائے گا کہ وہ جو پولیس وہاں کھڑی ہوگی لوگ پیسے دے کے آگے جانا شروع ہو جائیں سفارشے لڑاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مری میں جانے کے لیے اور پیسے کی لالش تو اس قدر جرائد صاحب میں باقاعدہ کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہوئی ہے یہ جو بائیسا بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے بولایا یہ جو ہوتل کے معروف ہوتل کے مالک ہے وہاں کے جی 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 ان سے پوچھیں ذرا انہوں نے ہم سے کتنا لیا ہے کرایا بتائیں جی پینتیس ہزار حضور پینتیس ہزار روپےہ کمرے کا کرایا لیا ہے جس کمرے کو یہ تین چار ہزار میکسیمم پانچ ہزار پہ چڑھاتے تھے اس کا پینتیس ہزار روپےہ اس بندے نے مجھ سے کرایا لیا ہیٹر چلانے کے الگ پیسے لیے کمروں میں جو چند دن مہا پہ رہے ہیں آپ یقین مانئے کہ شبنم نے کہا کہ یہ کہاں لے آئے بدبو آ رہی ہے کمرے میں سے بقاعدہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایبل ڈیڈ فلم میں گز گئے ہیں اوفناک سا کمرہ نہ مہا پہ کوئی گرم پانی کا انتظام اس کے الگ پیسے لے رہے ہیں گرم پانی کا انتظام جو کر رہے ہیں جس جس کو وہ الگ پیسے لے رہے ہیں اجلے صاحب آپ حیران ہوں گے سنکے انڈا جو ہے ایک انڈا وہی جو تیس روپے کا انڈا ہے سو میں بکا ہے چائے کا کپ ہزار ہزار روپے کا دیا ان لوگے پرکردار سپلائی بند ہوگی نا پچھے ہوں نے کسی دن آپ کی سانس کی بھی سپلائی بند ہو جانی ہے اور اس کے بعد کم ٹھیک ہو جانی ہے صرف اتنا مگر سوچ لینا کہ سانس کی سپلائی بھی ایک دن بند ہو جائے تو پھر ہم میرا خیال ہے سیدھے راستے پہ رہے ہیں میں صرف آپ مری کے لوگوں کو ہی نہیں کہہ رہا میں تو سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ بھی جب کرونا پھیلا تھا ہم نے کیا کیا تھا جب رمضان آتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور ہم یہ کدھر کو جا رہے ہیں موت کسی کو یاد ہی نہیں ہے نہ مجھے نہ آپ کو مگر سر یہ جو اتنے تئیس چوبیس بندے وہاں پہ مر گئے ہیں ان کا خون کس کے سر پہ ہوتل میں تو آپ نے آسف بٹل کھوایا تھا وہ ہوتل میں بات اس لیے لکھوایا تھا کہ آپ درہ کھانا ٹھیک بنائیں گے آسف صاحب کھانا ہمارے ہوتل کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کھانا خود ہی جاتا ہوں 35,000 35,000 کی باو جی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے یہ ہی ایک سیزن ہوتا ہے سارا سال تو ہم نے فارغ بیٹھنا ہوتا ہے سیزن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسٹمرز کی تم لوگوں نے کھال اتار لی نہیں ہے انسانیت سے بھی گر جانا ہے یہی میں کہہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں جنیت صاحب کہ آپ بالکل سیزن لگائیں مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان مشکل میں پڑھ گیا ہے موت شروع ہو گئی ہے ہم بات شروع ہو گئی ہے وہاں پہ یار اس وقت تو خدا کے واسطے تھوڑا بہت لحاظ کرو اس وقت تو کوپریٹ کرو ایک سیزن آپ نہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا جو 23,24 بندے مر گئے ہیں اس سے آپ کا سیزن زیادہ ضروری تھا آسف صاحب فوت کے اندھی اطلاع میکی لیٹ ملی ہے تو اسی وقت تو آپ نے پھر دھکا لگانے کا پانچ ہزار ریٹ کر لی اس سے پہلے تو آپ ہزار میں بھی کوپریٹ کر رہے تھے جناب میں تو شریک ہے پر آدھ ریٹ مارے گیا تو ساڑے رشتہ دار جاندے سے آدھ ریٹ شوکیاں ماردے سے ایڈی پھوٹو ہاں برفانتے بکھلو گئے میں کے ایسی بھی جانے تھا رہی نا نبخانے ہیں میں تو پہلی برا گئی پھاس گیا جی میری مہران گھٹی ہلتک لپی نہیں یہ تو برف پک لے گی نا گھٹی آپ واضح ہو جا سی نا جنہیں ایت سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے یا پتہ چلا ہے جب ان کو کہ امباد شروع ہو گئی یہ لوگ مرنا شروع ہو گئے اس کے بعد اصل مو انہوں نے اس کے بعد کھولے بلکل کیونکہ سارے لوگ وہاں پہ خوف صدا ہو گئے وہ تو ایک دم وہاں پہ خوف و حراس پھیل گیا نا جی اس کے بعد یہ جتنے بھی دھکا لگانے والے یہ چین پکڑ کے وہاں پہ جو آ گئے کچھ خود دیکھیں نا خود برپ پھینک کے تو راستہ خراب کر رہے ہیں تاکہ گاڑیاں ان کی فسیں پھر ہم جیسے یہ پینچروں والے یہ مقصر سنتے کہ اپنی دکان کے آگے کیل پھینک دیتے ہیں یہ اپنے دکان کے آگے برپ پھینک کے وہاں پہ برپ پھینک کے بھی انہوں نے راستہ خراب کیا یا بند کیا ایک خراب ٹرک وہاں پہ کھڑا کر کے تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کیا ہیں تاکہ لوگ ان کی خدمات لیں یہ بات سنوے لوگوں کے گاڑیاں نکالنا اور پھر پیسے لینا یہ تمہارا کوئی پیش ہے یہ کوئی فول ٹائم جاب تو نہیں ہے تمہاری تم لوگوں نے لوگوں کی مشکلات سے فائدہ پاکی سیزن میں کیا کرتے ہو تم مشکلات نہیں کیا گالپے کرنے ہو ترہ چار گھڑیاں لیتے ہیں مارے سنگل لیا کے نسی گئے انہا جی اچانے تو گیار خدا کیا نام جو یہ جتنے کہ تمہارے سارے سنگل تھے اھم جانے پہیش رہاں اتنے تو پیسے تم نے ایک گاڑی سے لے دو سوٹح بھی ہو پہ بھ جنہیں صحاب اگر سڑکوں پہ برفنا Não ہوتی تو ہمارا ڈرائیور اور عصیف خود ڈھککہ لگا کر گاڑی نکال لیتے اس بندے نے ہماری گاڑی نکالنے کے لیے دس ہزار روپے مانگے پہنڈ میری ہے دس بندے نے تکے لیا ہے پانچ اگیے کی چھکے نے پانچ پ competو پھر دس بندے آگے پیچھے سے ان کی کار تھی ہے خیبر ملتی ہے اتنی بری حالت ہوئی ہوئی تھی جنیت صاحب وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا اندوں کی طرح وہاں پہ لوگ پھر رہے تھے اندوں کی طرح پسیدھی بات ہے تم دونوں سے میں کہہ رہا ہوں چلو ان لوگوں کا تو ہر سال کا یہی کام ہے نا یہ جو چین لے کے بیٹھا ہو اور تم لوگوں نے گاڑیاں نکالنے کے نام پہ پیسے کمائے ہیں تم صرف یہ بتا دو کہ تم سال کے باقی دنوں میں کچھ کام کرتے ہی ہو نا فارغ تو نہیں بیٹھے رہتے اگر یہی کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوتا تو آج تمہیں کتنے خاندان دعائیں دے رہے ہوتے ہیں جنیت صاحب اتنی زلالت ہوئی ہے آپ یقین مانیں گھر سے جب ہم چلے ہیں شبنم اور میں جنیت صاحب پروگرام بنائے ہم نے بڑے اچھے برف کے گولے بنا کے ایک دوسرے کو ماریں گے رکھ لیے میں نے کہا مہاں گنڈا گولا بنا کے کھائیں گے سٹیچو پرف کا بنا کے اس کے ساتھ تصویریں بنائیں گے لکڑی کے ڈک جنیت صاحب اتنے اتنے چھوٹے ڈگی میں میں نے رکھ لیے میں نے کہا کہ مہاں جا کے آگ جلا کے اللہ اچھا بنا کے پان فائر کریں گے جی جی وہ ایک ہم نے فلم دیکھی تھی میں نے اور شبنم میں سرگم اس میں جنیت صاحب وہ لکڑی جلا کے یا علاو جلا کے تو اس کے اردگید بیٹھ کے پورا گانا ہوا تھا میں نے کہا مہاں چل کے وہ گانا کرے گا ہر چیز وہاں دھری کی دھری رہ گئی جنیت صاحب صرف ایک فکرہ سنتا رہا ہوں شبنم کے موہ سے اتنے دن آسل تم مجھے زہر لگ رہے رہی سب اتنے پیسے لگا کہ بندہ زہر لگنے جاتا ہے بڑی پرابلوم ہوئی جی کیا کہ آپ کو بات بتائیں اس دوران بہت اتفاق کی بات دیکھیں کہ بابی کے نام شبنم ہے اور میری میسز کا نام بابرا ہے برادر ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ یہ بابرا زیبا شبنم سائمہ یہ تو خود میرے ہوتل میں آکے رہتی اچھو ریکارڈنگ کے لیے کیوں جھوٹ بولتے ہو تمہارے ہوتل میں تو مکھی نہیں ٹھہرتی مکھی جنایت صاحب مکھیوں کا اتنا راشہ ہے کہ نئی مکھی کا داخلہ ہی نہیں ہو سکتا باتروم کے دروازے کے جنایت صاحب ساتھ لاکھ کے نہانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی کنڈی نہیں ہے دروازے کے اوپر لکھا ہے کہ زیادہ نہ کریں اور پھر آپ حیران ہوں کہ تولیہ جو رکھا ہوا تھا نا جی باتروم میں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پوری کو پانچ سو بندے کی بارات نے ہاتھ صاف کیے ہو کیونکہ یہ جو حالت بتا رہے ہیں کسی ہورر مووی کی فلم بندی وہاں پہ کروائی تھی اور جنایت صاحب اب تو وہ پتلے ٹی وی شروع ہو گئے نا اس کے ہوتل کے کمنوں میں ابھی تک وہی موٹا ٹی وی ہے اور ویسے تو جنایت صاحب عام طور پر ٹی وی کو چلانے کے لیے ریموٹ کو جھٹکنا پڑتا ہے نا اس کے ٹی وی کو جھٹکنا پڑتا ہے جنایت صاحب میں نے کہا یا ٹی وی نہیں چل رہا تو اس کے ہوتل کا ایک لڑکا آیا ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس نے لات ماری ہے ٹی وی کو اور ٹی وی چل پڑا لات سٹار ٹی وی ہے اس کا جی 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 اس کے بعد جنایت صاحب میں نے چینل بدلنا تھا میں نے کہا اب اس کو نہیں آواز مارتے میں نے بھی لات مار دی ٹی وی ٹوٹ کیا ہم نے کہ پیسے الگ دیکھی ہے یہ ٹی وی کی الگ دیکھی ہے اور جنایت صاحب وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ بارہ سو روپے کا ٹی وی تھا اس نے مجھ سے بائیس ہزار پہ لی ہے دفان ہے بھگدر مچی ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے اور بابی شمنام لاچا گرتا پاگے پھیر رہی ہوتے یا رسل میں ہم نے وہ جو آگ والا گانہ کنسیب کیا ہوا تھا اس میں ہیروین نے لاچا گرتا پہنو ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا گاڑیوں میں کاربن مونو اکسائیڈ بھار گئی تھی اب کاربن مونو اکسائیڈ کیا چیز ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کاربن مونو اکسائیڈ کو سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے اچھا بھائی جن آپ سب لوگ ابھی پہلے سیگمنٹ میں گفتگو کر رہے تھے جو مری میں سانے پیش آئے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو سانے مری میں پیش آئے آئندہ ایسے واقعات کا عادہ نہ ہو یہ صرف کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ گاڑیاں پھس جائیں برف میں وہیں پہ یہ موت کا کھیل نہیں ہوتا بلکہ یہ جو اس طرح کے حادثات ہیں کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی پیش آ سکتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس حوالے سے آگاہی دیں اچھا اب بھی جا کے ہمیں پتہ چلا ہوگا کہ کاربن مونو اکسائیڈ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اس واقعے میں کہ جی گاڑیوں میں کاربن مونو اکسائیڈ بھر گئی تھی اب کاربن مونو اکسائیڈ کیا چیز ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ کاربن مونو اکسائیڈ کو سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے اس گیس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ گیس ہمیشہ یاد رکھیں اپنے ویوز کے ساتھ بھی ہم خاص طور پر یہ بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہیں پر بھی کاربن مونو اکسائیڈ یہ موت کا کھیل کھیل سکتی ہے اور آپ کو پتا تک نہیں چلتا کہ یہ جو گیس ہے اس نے چند منٹوں کے اندر اندر زندگی کا خاتمہ کیسے کر دیا اس کی سب سے بڑی جو اس کی خرابی ہے اس گیس کی وہ یہ ہے کہ یہ بے رنگ گیس ہوتی ہے یہ بے بو گیس ہوتی ہے اس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی یہ بے ذائقہ گیس ہوتی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے اور یہ صرف یہاں پہ مری والے واقعے میں نہیں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی گاڑی جو ہے کسی بندے نے سٹارٹ کی ہے چند منٹوں کے لیے بند گراج میں اور چند منٹوں کے اندر ہی وہ بندہ فوت ہو گیا گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے گراج کے اندر بند گراج کے اندر وہ بندہ گاڑی کے اندر فوت ہو گیا کیسے مامو اختر بھی ایسی فوت ہوئے تھے ہاں جی اللہ ماہ آپ کریں مامو اختر کو تو گولی نہیں لگی تھی بھائی وہ آپ کے مامو ہوں گے میرے بیوی کے مامو تھے اختر صاحب وہ اسی طرح گراج میں گاڑی سٹارٹ کر کے اس میں سو گئے تھے یاد ہے نا ان کے مامو نے تو کبھی ٹریکٹر کے علاوہ کچھ چلایا ہی نہیں اس میں کونسی کاربن مونوکسائیڈ بات یہ دیکھیں بہت سیریز ٹوپک ہے یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سردیوں کا موسم ہے گھر میں ہیٹر انگیٹھیاں جلتی ہیں یہ ہر صورت میں یہ اس سے بچنا چاہیے کہ کبھی بھی آپ کو بار بار یہ اشتہارات کے ذریعے بھی حکومت جو ہے وہ آگاہ کرتی ہے کہ گیزر اور یہ جو اس طرح ہیٹر ہیں انگیٹھی ہیں یہ جلتی ہوئی چھوڑ کے نہ سوئیں اچھا اس میں پرابلم بتائی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو بچنے کی مولت نہیں ملتی انسان کی سمجھتا ہے کہ میرے ایسی مجھے تھوڑا سا دل کو کچھ ہو رہا ہے یا ایسی سانس لینے میں ابھی ہاں مجھے ایسی اور ایسے ملتا ملتا ہے ہاتھ واتھ ایسے مارتا ہے دل پہ مارتا ہے لیکن اس کو اتنی مولتی ملتی ہے اور وہ موت کے موہ میں چلا جاتا ہے کہ ایک طرح سے اس کو چند منٹوں کے لیے بے بس کر دیتی ہے یہ گیس اور بھی ہوش کر دیتی ہے دوسرا ہمیں اس واقعے سے ایک اور سبق سیکھنا چاہیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں گاڑی چلا لیتا ہوں میدانی علاقوں میں تو میں پہاڑی علاقوں میں بھی گاڑی چلا سکتا ہوں میں برفانی علاقوں میں بھی گاڑی چلا سکتا ہوں بالکل یکسر غلط تصور ہے ہمارا دیکھیں اور دنیا بھر میں ان علاقوں میں گاڑیاں چلانے کے لیے سپیشلی ٹرین کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اندر بھی وہ سہولتیں بھام پہنچائی جاتی ہیں اگر یہاں سے سفر کیا ہے برف دیکھنے جانا ہے اور گاڑی کے ٹائروں پر چڑھانے کے لیے چین آپ نے گاڑی میں نہیں رکھی ہوئی کتنی بڑی بیتیاتی کا مظاہرہ کی ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑی علاقوں میں جانا ہے تو آپ کو پہاڑی علاقوں کی ڈرائیونگ آتی ہے یہ نہیں آتی پہلی بار آپ جا رہے ہیں آپ کو گاڑی سیکھے جمہ جمہ چار دن ہوئے ہیں پھر برف تک زندگی میں کبھی نہیں چلائی اور وہاں جا کے آپ فز گئے ہیں جب گاڑی بالکل آؤٹ آف کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہاں پہ کیا کر رہا تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ڈرائیور لے کے جائے یہاں سے گاڑی جس کو ان علاقوں میں گاڑی چلانے کا تجربہ ہے اب تو سر نہیں جو گاڑیاں آ رہی ہیں مینگی گاڑیاں ذرا اچھے برینڈ جو ہے وہ لوگ تو اب گاڑی میں یہ آٹومیٹک سسٹم لا رہے ہیں وہ جو اگزاسٹ ہے نا جی اگزاسٹ وہ والا چل جاتا ہے باہر سے ہوا لانے والا اگر یہ خطرناک گیس جمع ہو جائے اندر تو فوری طور پہ وہ انٹیریئر اگزاس جو ہے سرکولیشن وہ گیس کی وہ بند ہو جاتی ہے اور اگزاسٹ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ہوا اندر لانے والا تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں ایسی گاڑیاں پرانی گاڑیاں ہیں ان کو واقعی احتیاط کرنی چاہیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے شبنم نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تو جی وہ اختر مامون کے فوت ہونے کے بعد ہم نے تو بھی ایسا کیا ہی آخری دم تک یہی کہتے رہے اختر مامون کس کے پلے پڑ گئی ہو چاہرے تو اب میں تو خود تو نہیں تھا مری لے کے گیا آپ کا پروگرام تھا ان کی نیلی آنکھیں تھی نیلی بڑا تجربہ تھا ان کی آنکھوں صحیح پیچھانا انہوں نے نیلی آنکھیں تھی اور پنجے بھی مارتے تھے اچھا بیسے نا ہم لوگوں کو اگر برفباری دیکھنے کا شوق ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک فطری شوق ہے پوری دنیا میں ہر بندے کو شوق ہوتا ہے سنو فال دیکھنے کا پھر سیادی مقامات پر جانے کا شوق ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن پوری دنیا میں اس کے لیے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں یہ کم از کم خود دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے لیے کئی سیادی مقامات پر جانے کے لیے جیدل میں نے ارز کیا ڈرائیونگ آنی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس سازو سامان وجود ہے یہ جو میں نے بنیادی یہ چین ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے یہ تو فطری بات ہے لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے آپ کی گاڑی کے اندر اتنی خوراک موجود ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ برف دیکھنے چاہ رہے ہیں اور سردی سے بچاؤ کہ آپ کے پاس انتظام نہیں ہے کتنے افسوس کی بات اور اس پر ہم اپنی بڑی پہلوانی پر فخر محسوس کرتے ہیں مجھے نہیں سردی لگتی جی میں کر لوں گا جی یہ بات یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ انسان جتنا مرضی تگڑا ہو ایک انسان جو ہے وہ ایک یا دو ڈگری سینٹی گریڈ کا ردو بدل کر کے اپنے اندرونی ٹیمپریچر کو بس سردی کا مقابلہ کر صرف ایک یا دو ڈگری کو مینٹین کر سکتا ہے اس سے زیادہ جب معاملہ ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے جہاں پہ موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے یہ ایک دو ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانا اگر وہاں پہ سردی بڑھ جائے اور آپ کو زیادہ دیر تک سردی کا برف کا مقابلہ کرنا پڑے تو آپ کے پاس سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں ہوتا اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو بجائے یہ کہ آپ خموشی سے انتظار کریں حالات خراب ہونے کا سردی کا مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جب آپ کے پاس اور یہ بھی ٹوٹکا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز شروع کرنے ایکسرسائز کرنے سے آپ تھوڑا از اپنے جسم کا درجہ رہا رہا ہے جائے دانیوں میں گس کے بیٹھنے کے پاہ نکل کے ہیل ہیلو حجت اچھا جوریت صاحب ایک اور میرا جو ایکسپیرینس ہوا اس دفعہ وہ یہ بھی ہے جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی آپ کو پتا نہیں تھا وہاں پہ حالات قراب ہو گئے آپ کیوں نکلے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے تو ٹی وی پہ مجھے معلوم نہیں پڑھا میں نے ٹی وی دیکھا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے مقام پہ جاتے ہوئے سنو فالنگ دیکھنے آپ جا رہے ہیں یا کسی پہاڑی مقام کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی تھوڑی بہت کرنٹ معلومات لے لینی چاہا اس بندے سے بات کر لینی چاہے جو گائے گائے جاتا رہتا ہے ایسی جگہ یا ادھر کوئی آپ کا ایسا کوئی دوست احباب کوئی ایسا ریلیٹیو ہے تو اس سے فون کر کے پوچھیں منچلو نے بھی بخت ڈالا ہوا ہے منچلو نے یہ دیکھیں جب حالات خراب ہوئے تھے تو وہ پولیس والا نے تب روکا ہے تو وہ ان کو چکر دے گے ادھر سے وہ جانا چاہ رہے تھے اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو بے وکوف بنا دیا اصل میں تو پولیس کو بے وکوف نہیں بنایا اصل میں تو آپ نے اپنے آپ کو بے وکوف بنایا جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں سیر کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ پتہ کرواتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں پہ ٹیمپریچر کتنے کتنے اس حساب سے ہم کپڑے لے کے جائیں اسی طرح اگر آپ اس طرح کی معلومات لے لیں اگر اپنے ادھر کہیں دیکھنے کا جنون یہ شوق چڑھتا ہے تو وہ چند منٹوں کے اندر چڑھتا ہے بیٹھے بیٹھے ہم پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے مری برف باری دیکھنے جانا ہے اور گھنٹے دو گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی وہاں سے کسی ہم نے ٹی وی پہ دیکھا یا کسی نے بتایا ہے کہ آج ہیں آج ہیں برف پڑھ رہی ہے برف پڑھ رہی ہے ہم جلدی میں بغیر کوئی انتظام کیے مو اٹھا کے چل بڑھتے ہیں اور وہاں پہ یہ دیکھتے نہیں کہ اگر علاہت ایسے ہو جائے تو پھر کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے کوئی پتہ نہیں جنہیت صاحب مجھے یاد آیا یہ جو بائی صاحب بیٹھے ہوئے جو اپنے ہوتل کو فائیو سٹار ہوتل پینٹ کرنا چاہے جنہیت صاحب میں ایک دن باہر گھوم کے ہم دونوں شبنم اور میں واپس آئے تو یہ کمروں کے بیڈ کس رہا تھا دوینوں والے بیڈ تھے اچھا اور جنہیت صاحب اس پرسنل سازو سامان کے ساتھ میرا خیال ہے حکومت کو بھی اب اس طرف آنا چاہیے کہ برف ہٹانے والی گاڑیاں نمک پھینکنے والی گاڑیاں بھی اب یہ بھی کوئی نا اپنی منسٹروں اور سرکاری گاڑیوں بیروکریٹس کی گاڑیاں خریدنے کی بجائے عمام کے لیے اس طرح کی کوئی تین چار گاڑیاں اکلیسٹ وہاں پہ تو ضرور ہونی چاہیے جہاں پر آئے روز ٹریفک بلوک ہو جاتی ہے وہ تو ویسے بھی دیکھا جائے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ جہاں پر اتنا ٹوریسٹ آتا ہے وہاں پر پیسے لگاتا ہے آکے ان کا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں ٹوریزم کا فروغ ہے ٹوریزم کا تو ٹوریسٹ کو کچھ دے بھی تو سہی نا وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹریفک بلوک ہی رہتی ہے جاتے ہیں لوگ ادھر تو ان کو فسیڑی ٹیسی بھی دینے چاہیے میں نے انگلیش کا پکلا صحیح کیا دیا جی جی مجھے نہیں باروں آپ ان سے پوچھئے یہ کون صاحب ہے جنیت سے یار آپ کی طرح کی ٹوریسٹ ہے جنیت سے میری طرح کے تو نہ کہے پہلے ہی میں ان کو زیار لگ رہا ہے تازمین گاہ میں جانے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا زیار لگ پاکستان کا فسیڑی میں بھی رہا ہوں چھوٹا سا آپ کے دور کے پانچ سال کا ایک ایک دن مجھے یاد ہے ناظرین آج ایک پر پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترم جناب چودری شجاہت حسین صاحب اسلام علیکم شہر صاحب آپ سب لوگوں کی دوستوں کی بڑی بڑی مہربانی گیا آپ نے بڑی دعایں کی ہیں جب میں بیمار بہت دعایں دعایں تو چوری صاحب دن رات میں کرتا رہوں دعا داروں تو پھندہ کرتا ہی ہے گوری صاحب مگر یہ جو دعایں ہوتی ہیں دل سے ملی ہوئی یہ ایک سرمایہ ہوتا ہے بہت بہت آپ کے لئے سچی دعا کرتے ہیں دل سے آپ کو پتا آپ کے فین ہیں آپ بڑے سیاست دان بڑی مہربانی بڑی مہربانی توی صاحب آپ شخصیت ہی ایسی ہیں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو حردیل عزیز رکھتے ہیں آپ نے کسی کو گالی دی ہے کبھی سیاست میں نہ کبھی برا بلہ کھایا یہ عزت کی اور عزت کرائی ہے یہ برپر سر سچی دعا صاحب آجے بات میں یہ کرنے کے لئے حاضر ہو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر لینے کے لئے کتنی تغو داؤ کر رہے ہیں بلکہ تغو داؤ کیا کچھ نہ کچھ داؤ کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا واسطہ ہے داؤ کر رہے ہیں بلکہ تغو داؤ نہیں تغو تین کر رہے ہیں تغو جار کر رہے ہیں تغو چھے کر رہے ہیں تو جنائے صاحب یہ ہم صرف ایک عرب ڈالر کے لئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو جہاں پہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اربوں ڈالر جنائے صاحب بھیجتی ہیں ہمیں ادھر پاکستان پہ تو ہماری اصلی ای ایم ایف تو وہی ہے نا جی پھر میں پہلے بھی ایک دفعہ عمران خان صاحب کو یہ تشبیز دی تھی کہ یہ جو بائر بائر اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی انشورنس ہونی چاہیے تو اس وقت عمران خان صاحب چونکہ خود جہاں دی تا آدمی ہے انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے ساتھ ان کی ایک خاص محبت بھی ہے تو اس وقت انہوں نے فوری طور میں کہا تھا کہ جہاں صاحب یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے بڑی اچھی بات تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں عمل کرے ہیں وہ وزیریہ دمیں پہشل تو وہ اس وقت کر سکتے ہیں تو جنیس صاحب یہ چیزیں جو ہے یہ تاریخ میں آپ کے نام کے ساتھ اٹھائج ہو جاتی ہیں جیسے آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آج بھی مجھے دعائیں دیتے میں نے اپنی مزارت عطمہ میں میں نے ایک آنٹر کیا میں جب وزیریہ آدم تھا آپ لوگوں کو یاد ہے میں پاکستان کا وزیریہ آدم میں بھی رہا ہوں جی جی چوری صاحب آپ کے دور کے پانچ سال کا ایک ایک دن مجھے یاد ہے پاکستان نے تین آدمی نیاز سے بڑھی ہے جی چیزیں یہ یاد کر دایا ہے ہوا رہے ہوا جی صاحب انہوں نے جیمالی صاحب والا ہرسہ بھی ڈال لیا ہے جی مالی صاحب چھڑ گئے تھے میری شوقت سے بھی بانڈا ہے تو جنیس صاحب ہے میں اصل میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ میں نے آرڈر کیا تھا کہ بھائی اوورسیز پاکستانی کوئی بھی اللہ نا گرے اللہ امکا زدگی سیدہ داشت ہے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ موٹی جو ہے وہ فری میں پاکستان بچائی جائے بڑی زبردست انشورنس والی تجویز تھی جنرح صاحب آج بھی آج بھی لوگ دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاری صاحب اوبرسید پاکستانیوں کے لیے اس سے بڑی خدمت اور کوئی ہے اس طرح کے کوئی ایسا جنرح صاحب منصوبہ اور ہونا چاہیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشورنس والا اگر بنا دیں یہ منصوبہ جی جی لوگ تاہیات کافلی کونی بھولیں گے کافلی کارے گی پیٹی ہے یاد لوگ مشورہ کینے دیتے ہیں کوئی پیڑا کام ہو جائے تھے وہ پینڈی چی بندہ لپلنا میں تنے مشورہ کینے دیتا تھے جنرح چنگا مشورہ اس کو بھی تو سرانو چاہیے تھے بلکت سر تو میں جنرح صاحب چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ سارے جو اوبرسید پاکستانی ہے ان کی انشورنس ہونی چاہیے چونکہ ہمارا اسلییا Investment ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپھر 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 asíс ان کی انشورنس ہو جائے تو جیتنا پیسہ اپھر 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 ڈیتے ایتے صاحب آگے کیا بات کی سمجھ نہیں آئی تو پتر نوڑ بے اہتے ہیں وہ سمجھ آدھی ہے س приним m² م طرح سو والی تتھینےетрی کیڑنی میں شکریہ باننی چاہیے انشورنس ہلی چاہیے دیکھیں پروید علی صاحب نے یہ ٹریک پولیس جو ہے وارڈن یہ بنائے تھے آج دکھ لوگ یاد کرتے ہیں جی لوگ تو یاد کرتے ہیں لیکن آپ لوگ بھول گئے ہیں معاف کیجئے گا نہیں بھولے گئے ان کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کچھ کریں اتنی طرح آپ کی خدمت پر حرز کیا یہ دے آپ زور لگائیں گے تو ہو جائے گا اب بزار صاحب کون زور لائے اگلا مسیب اکرم پلاس دا خطاب لائے گے بیٹھا ہے اچھو صاحب آپ نے منی بجٹ کے لیے گزشتہ روز آپ نے ووٹ دیا حکومت کو اگر آپ یہ شرط رکھ دیتے تو آپ کی بلے بلے ہو جاتی مجھ نہیں سا وہ اس میں شرطوں نے کھانے دیکھنے کہیں بلیک میل کر دیرے ہوئے تو ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں پھر دل و جان سے ساتھ دیتے ہیں بلکل تو اگر اس طرح ہم مختلف موڑ کے اوپر چڑھتے رکھی جروع ہو جائیں گے تو پھر تو ہم خودگرز کہلانے شروع ہو جائیں ہمیں جنائے صاحب ہم خودگرز نہیں ہیں ہمیں تو بارڈن کو بیچاروں کی طرحوں کو بڑھا رہا ہے تو میں ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں وزیریا اللہ صاحب منڈا لگ گیا عزیر بنیاب جکین عزیر بنیاب جکین بزدار ہو گیا بزدار بھی ہو گیا اور صاحب بھی ہو گیا ٹھیک ہے ہو جاندے بندہ ہو جاندے اب بندہ جو اقتدار ہندے نا جنائے صاحب جو تو بندہ صاحب بھی ہو جاندے بیمار بھی ہو جاندے تو میرا مدرم ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اقتدار کی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اقتدار میں ہے تو میں تو اپیل کروں گا وزیریات صاحب سے کہ وہ خدا کے لئے ان کے مسائل سنے جن کو ان کی تنہائے بڑھنی چاہیے جنہیں سب رسک میں کھڑے ہوتی ہے دیکھیں ساری پولیس کو فوج کو ہر جنسی کو رسک کاراں سے ملتا ہے یہ جو سب سے زیادہ رسک میں ہوتی ہے سڑک ہے برلوے سڑک جنہیں تھے برلوے سڑک دیکھیں جنہیں تھے برلوے Associate بارلوے سڑک کے کنارے اخوص نہیں یار بروے سڑک تھے مذلگ ھائی ہے سڑک کے کنارے یار برلوے سڑک جو رسک میں پوچھ میںud مینک صاجت کر رہے ہیں رج passe کارکومتوک کر رہے ہیں اور بطہ رہا چاہتا ہے کتنی 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 مشینیں کتنی کون سے بیمارے کتنی مشینیں لگیں تو میرا مطلب ہے یہ سارا کچھ سامنے ہونا چاہیے یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتا رہا چاہیے اور جو اوورسیز پاکستان نہیں ہے ان کے حوالے سے انشورن ضرور ہونی چاہیے بڑی اتھی باتیں کی ہیں چوری صاحب آپ نے تو بھی کرے گا گا تیری زمان دے چھل رہنے کے لئے تیرے موہر صرف روٹی نکل دی ہے یہاں پہ جنیہ صاحب نے بارڈن کے مطلق بات کی ہے تم کیوں نہیں کرتے اور جنیہ صاحب آج آپ کو ایک اور چیز بتا ہو یہ بان بان ٹو 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 ہے یہ بھی اللہ کے آثرے پہی چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اہم یہ ڈیوارڈمنٹ بن چکا ہے اور اس کا جنیہ صاحب اس کا ریپیرنگ علاوانس ہی نہیں ہے مینٹیننس علاوانس نہیں چاہتے مینٹیننس علاوانس ہی نہیں ہے اس کا وہ بیچارے وہ موسیق لوگ جو ہیں وہ ون ون ٹو ٹو فرینڈز کے نام سے ریسکیو فرینڈز کے نام سے وہ ایک تنظیم ہے وہ ان کا کام کر رہی ہے جنہیں صاحب بلکل چھوڑے 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 بلکل ہی مائنر سے چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں اور وہ نہیں ہوتی اور وہ جن کی وجہ سے یہ جو ایمبلنس ہے یہ بیکار ہوتی ہیں اب ان کی ایمبلنس جو ہے اس میں اتنی گڑھ بڑھ ہوتی ہے کوئی چیز ہی ٹھیک نہیں ہوتی وہ لگتے ہیں سواریاں لی ویگانے ہوئی وہ کدرے آگ پوچھا آن جا رہا ہے اور وہ بانوان ٹوٹوالے تھے ویگان نو بچھو پہ لگتے ہیں انہیں کنڈیکٹر بعد لائے گا آجو ایچھ رے لے 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 تو آپ کو چاہیے کہ اس میں جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو ایکٹی ہو تو اگر اس میں ایکوپمنٹ ہی ایکٹیو نہیں ہے تو انہوں بلاندہ کی فائدہ ہے اوڈو چنگا تو تھی پھر نو نمبر ویگانے ہی پا لگوں ریسکیو وینز کو خود ریسکیو کی ضرور رہتا ہے ابھی جو لوگوں کے تعاون سے فانڈ ریزنگ کر کے تو ان لوگوں نے بیچار ہونے اپنی ویگانیں ٹھیک رہی ہیں ورنہ بکار ہوئی ہوں اسی ساری وہ جو رہے سب ایمرجنسی کے لیے بیچ میں ایک اے ای ڈی ہوتا ہے اے ای ڈی آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈی ای فیبریلیٹر وہ سارے خراب جائے ہیں میرا مظرم ہے کہ چالیس پچاس لاکھ میں وہ سارے سارے بہترین ہو جاتے ہیں میرا مظرم ہے سارے شہر کے لیے جو ایک ایمرجنسی کے لیے ایک دیپارٹ میں بنایا گیا ہے اس کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بہنٹین نہیں ہو رہی ہیں بلکل اچھا چند لوگوں نے میرے کے فانڈ ریزنگ کیا تھے توسی بھی آئیت کی فانڈ دینا ہے اے میں تو ایک ہفتے کی چھوٹی پہ جا رہا ہوں فانڈ بھی چھوٹی دے چلی ہے دیں پیٹھے تھے دیںUDہ Sebastian یا تو شہر تو جانتی تو پھر بھگاہر جے پوز بہر جہنے دنیا بڭا جے پوز بھی چھوٹی دی مسادید پوزہ سمینہ پانی رہے اللہ یا ہوسرے تو اس میں بی پی آدمیوں سے اس کا کو معلوم روم لوگوں کو بھی حسان لے جای بلکل جان میں ل ہے بی obl�یں ایک چھوٹا سا با کے در bij رویے دھند کے اندر باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا گریس کرے لازمن جہاں پہ خاص طور پہ دھند ہے جن سڑکوں پہ وہ لوگ در احتیاط کریں خدا کے واسطے بڑے بڑے خوفناک ایکسیڈنٹ ہوئے اچھا جی سردیاں ہیں اور خاص طور پہ دھند کے دن ہیں تو اس میں جو دھند کے حوالے سے چند بتہذیبیاں میرے ذہن میں آتی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آج ضرور ڈسکس کریں چاہ جی چونکہ آگے اور جانے دنوں میں یہ ختم ہو جانی ہے انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ یہ دھند جو ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی پرابلم بنتی جا رہی ہے اس میں اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دھند میں کم از کم دھند سے پہلے یا دھند کے دنوں میں ہمیں فوری طور پر وہ ختم کرنی چاہیں گے مثلا سب سے بڑی بات تہذیبی تو وہی جو کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں پہلے بھی ٹریفک قوانین کے حوالے سے موٹر سائیکل کی اپنی بیگ باتی جو ہے موٹر سائیکل کی وہ ضرور ٹھیک ہونی چاہیے ویسے تو ساری باتییں ہی ٹھیک ہونی چاہیے اور دوسرا باتی ہے ٹھیک ہونے کے باوجود دھند کے اندر باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا گریس کریں لازمن جہاں پہ خاص طور پہ دھند ہے جن سڑکوں پہ وہ لوگ درہ احتیاط کریں خدا کے واسطے بڑے بڑے خوفناک ایکسیڈنٹ ہوئے اچھا پھر اسی دھند کے اندر اگر کسی کے دھلی میں کسی کے دروازے کے آگے کسی کے دکان کے آگے کوئی کھڑا ہے تو یا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اور انگلیش میں جس کو ہم گڑا کہتے ہیں یا کوئی رکاورٹ ہے تجاوزاد کی جو قسم ہے پائی پہ ہاں جی جی وہ دھند کے دنوں میں خاص طور پہ اسے ضرور ختم کوئی لازمہ انگلیش میں گڑا کہتے ہیں گڑے کہتے ہوں گے میں گھری میں لینگویج پہ اتنا زور دیتا ہی نہیں میں دیتا ہوں عمل پہ زور چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم گھری گڑے کے انگریزی کیوں پوچھ رہا ہے کیوں کہتے ہیں میرے جہاں پہ گڑا پڑتا ہے کہتے ہیں لوگ بہت عریف کرتے ہیں اس کو ڈیمپل کہتے ہیں اس کو ڈیمپل پہے لیکن لوگ کہتے ہیں موہ تو گڑا پہ ہے اندازہ کرو یا نہیں کھڑا نہیں ہے تمہارے موں پہ بھی ڈیمپل ہی ہوں گے جو پڑھیں گے تو میں ڈیمپل ہے بتایا لوگوں کو بتایا ڈیمپل ہے کہنا چاکو بجا ہے گھری جیلس ہے تم سے بس چھوڑ دو چھوڑ دو ان لوگوں کو دیانی نہ دو ٹھیک اچھا یہ پتھر کوئی پڑا ہوئے کہیں پہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے کوئی سریعہ ٹوٹ کے سڑک پہ آیا ہوا ہے خدا کے واسطے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جی کام سوشل ورک جو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے وہ ضرور کرنے چاہیے یہ بڑا سواب ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ راستے سے پتھر ہٹانا بڑا اس کا سواب ہے بڑا عجر ہے اس کا اچھا پھر ایک اور جو دھند کے دنوں میں بتہذیبی کا ہم مرتقب ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں مرتقب جی بہت شکریہ اصل میں یہ ذرا اس کی انگلیش کمزور ہے نا تو پھر میں اس کو اردو پوچھ لیتا ہوں پھر انگلیش میں اسے بتا رہا ہوں تو دھند کے دن خاص طور پر مطلب دھند تو ذکر ہو رہا ہے سردیوں میں جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو اے سی اور پنکھیں وغیرہ نہیں چل رہے ہوتے اس لیے فضاء ذرا خاموش ہوتی وہ ایک ان کی بھی آواز ہوتی ہے نا فضاء میں وہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہماری جو بولنے کی آواز ہے یہ آٹومیٹک بہت اونچی لگتی ہے اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سردیوں میں کہ محلے میں کوئی گھر میں اونچی بول رہا ہو تو وہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے سب اس لیے تھوڑا سا سردیوں میں اپنے موں میں چلگوزہ رکھیں اور چپ کریں اور جو ایییی ٹائپ لوگ ہیں چلگوزہ نہیں رکھ سکتے وہ منگ پھلی رکھیں اسی ٹائپ لوگوں کو گھر میں وہ بولنے دیتی بھی نہیں ہے وہ کھانسنے بھی نہیں دیتی نہیں تو اس میں شرمندگی والی بات ہی نہیں ہوتی اس میں ایک بہنہ ہوتا ہے سو پج بریوں دیاں کا نامی ہے نہیں نہیں ہے نگا سٹیل کا سٹیل اور پتہ بھی نہیں لگتا اولی سمجھتی ہے کہ یہ دی وجہ تو سٹیل دی وجہ تو کھموش ہے عزیزی بائزن چور سے میری نیند کھل جاتی ہے نا پھر دو تین گھنٹے لگتا ہے پھر یہ سردائی گھن پہ اللہ پیتا ہے کانتے کول پپو ٹول لٹل جائے تو فیئر دی آرف لو آر صاحب تیرے کان کو ڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنہ آتہ کھٹا چمٹا وی جانتے تیری آکھڑی کھل نہیں ہونا پر آگیر تیرے کانتے چمٹا مارنے لگتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بخشے پپو ٹول والا پاجی بڑے بہت بڑے فنکار یاد آگئے ہیں فوت ہوگئے ہیں تو اللہ پاک جنتوں میں جگہ دے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں موسم کے حوالے سے یا آپ جب چینج ہو رہا ہوتا ہے آپ کیا رینز ہیں داہرہ ویدر کے مطابق بدلتے رہتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ہی دیکھنی چاہیئے ہمیں یہ ایک دوسرے کا ہم یاد کرواتے رہتے ہیں ایسے ہی کوئی اقل مند نہیں ہے یہ ایسی میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ یاد دہانی کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہم کوئی ہیڈماشٹر نہیں لگے ہوئے مٹ سیکل بھی کھڑی کر دیتے ہیں دھوند میں آپ نے دروازہ کیا آگئے کوئی بھی رکاوٹ جیسے حادثہ پیش آ سکتا ہے وہ اس گھر والے کا بلکہ آلیان محلہ کا فرض بنتا ہے اس رکاوٹ کو دور کریں کیونکہ عام طور پر ویژن جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے مغرب کے بعد جی جی جرم کہا جا سکتا ہے کہ سردیوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ باٹی میں دو تین کلو مسمیہ لے کے تو توپ میں جا کے اتھے بیٹھ جاتے ہیں یہ جرم نہیں ہے کلے کلے کھانا یہ جرم ہے کوٹے پہ جا کے وہ چھاتے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کلے ہونے کلے یہ اوپر جاتے ہیں اتھے کڑا انہوں نے مسمیہ چھیلان اوپانیوں دیئے اوپر جانے سے پہلے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی مستحق کا حصہ نکال کے جائے دیکھیں نا یہ نا پوری بات تو سنے نا ساتھ پہ جا کے کلے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ اتنا کالا لیمک لے کے اور کوئی یہ ٹیپ بندہ جائے ان کی تیمارداری کے لیے تو پھر بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ پتر انہوں نے کہہ دیو کہ وہ ڈاکٹر کو وزٹ کرن گئے اور اگر بادلے نخواستہ ان کو گھر سے باہر آنا بھی پڑے کنوں کا آتے ہوئے تو پھر یوں آتے ہیں کیا بات ہے یہ ٹھیک ہے میری تو ٹھیک ہے تمہاری ٹھیک ہے پچھڑ دے رہی ہے یہ تو تو الٹا ساتھی پچھڑ دے تو یہ بھی ایک بات تہذیبی ہوتی ہے جو موسمی پھال ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے تو سارا اپنے گدام چلے سوٹ لگو دوسروں کو بھی سلا مارے ایکچولی بڑے کہتے ہیں کہ چھت پہ بیٹھ کے دوب میں اگر کنوں کھاؤ گے تو کنوں میں بھی ویٹامن ڈی ہے اور دھو میں بھی ویٹامن ڈی ہے واہ 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 تو دنڈیچ بھی ویٹامن ڈی ہے اب وہ تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تو ویٹامن ڈی اپنے کنوں سے لے نہیں ہے تم سورج سے لیتے جاؤ اچھا بات یہ رہا میری اور طرف چلی گئی مجھے کچھ یاد آ گیا یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی جو موسمی پھل ہوتی ہیں وہ ضرور استعمال کرنے چاہی اب چونکہ موسمی پھل تو رہ ہی نہیں گئے اب تو ساری پھل ہا اور موسم میں ملنے ہوتی ہیں جب سے یہ کولڈ سٹور بنے مگر بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس موسم کا پھل جو ہوتا ہے جو پھل ہوتا ہے جس موسم کا اس میں ضرور کہیں یہ اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں پھلوں کی تقسیم کر دی خوراک کی تقسیم کر دی موسموں کے مطابق تو اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے جس طرح عام کھاتے ہیں ہم گرمیوں میں اسی طرح سردیوں میں مالٹی یا کنو یرور کھائیں اور یہ سیریس میں کہنے لگا ہوں کہ سات دوست احباب ہم سائے ان کا بھی خیال رکھیں اور دوسری ایک اہم بات ہم اکثر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس رویے کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ سردیوں میں خاص طور پر جو آپ کے جو سردی سے بچاؤ کے کپڑے جرابے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں ان پر غریبوں کا حق ہوتا ہے وہ ضرور تقسیم سردی سے بچانا اس سے بڑی نکی اور نظر کوئی نہیں آتی وہ الماریوں اور پیٹیوں میں ہی نہ پڑے رہے ان کو وہی نہ کیڑے کھا جائیں وہ نکال کے خبر کے کیڑوں سے بچنے کے لیے ان کو فوری طور پر کسی غریب تک پہنچا ہے ناظرین یہ تا آج کا اسمحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ غیر ضروری چیزوں کو میمری میں سیو کرنے سے آپ بھی موبائل فون کی طرح ہنگ ہو جائیں گے اس لیے تلخ یادوں کو ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرتے جائیں آہا ہوا ہوا تو کیا پھر بھول جاؤں سلمہ کو بھولانے والی بھولاؤں دے کی خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ